ان صدادے پولیو مہم میں بس، سٹینڈز، ریلوے سٹیشنز، خانہ بدوشوں کی جھوپنیوں اور انٹوں کے بھٹوں پر جا کر بھی بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی ان صدادے پولیو ٹیم کی ورکر تہرہ پروین کا عظم یہ بتاتا ہے کہ بہت جلد پاکستان سے پولیو جیسے موزی مرض کا خاتمہ ہو جائے گا شگر کے مرض سے بچاؤ اور بربکت علاج کی احمد اجھا کر کرنا ہے اسلام آسے ریپورٹ کریں فاطمہ بطول چودہ نومبر کو زیابتیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن اس سال شگر کے مریضوں کو اس مرض میں اپنے علاج کے ساتھ ساتھ کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے بھی دگنی احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ شگر کا مرض ایسا ہے جو جسم کے ہر نظام کو متاثر کرتا ہے کووڈ کے اس پینڈیمک کے اندر ڈائیبیٹیز کے مریض کو سب سے امپورٹنٹ یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی شگر کنٹرول کر کے رکھے اگر گھر میں یا اس کو کووڈ یا اس کی علامات ہوتی ہیں تو اپنی شگر بار بار چیک کرے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچاؤں میں ایک تو غیر ضروری میل جول کو آوائیڈ کریں اپنا ماسک پہن کے رکھیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ متوازن غزہ اور بروقت علاج کے ساتھ ساتھ پنتالیس منٹ کی روزانہ کی چہل قدمی کو عادت بنا کر شگر کا مریض اپنے مرض پر کابو پا سکتا ہے شگر کے مرض میں مبتلا افراد احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کر کے اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں شگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، موٹاپہ، ڈپریشن جیسے مسائل وزش سے بہتر ہو جاتے ہیں اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کر کے بقاعدہ وزش کی عادت ڈالیے آپ اس کا افراد این کو بھی ڈاکٹرز زندگی آی مسائل وزش کے برڈ پیام need